اللہم اکبر اللہم اکبر آج کا ہمارا موضوع ہے جب ہر طرف بلکہ چاروں طرف سے غم ہی غم ہوں پریشانییں ہی پریشانییں ہوں انسان لوگوں کا بھلا کرے رشتے داروں کا عزیز و اقارب کا محلے داروں کا خسن سلوک سے پیش آئے صلح رحمی کرے اور جو اس سے مال بھی خرچ ہو سکتا ہے وہ ان کی تنگی پہ مشکل وقت پہ خرچ کرتا ہے تاکہ ان کے لیے آسانی ہو اللہ خالق و مالک رادی ہو اور ان کی بھلائی چاہتا ہے دنیا کی بھلائی آخرت کی بھلائی لیکن اس کے باوجود لوگوں کے رویے ان کے تانے ان کی جگتیں ان کی باتیں وہ انسان کو دچ کر دیتی ہیں پریشان کر دیتی ہیں اور جی طرف ہمارے ساتھ ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے انبیاء رسول علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا آپ درہا غور کیجئے اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر ہمدرد مشفق مہربان دل میں تغب رکھنے والے اخلاص رکھنے والے دینی معاملات میں دنیاوی معاملات میں ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے ان کی قفیت اللہ تعالی نے کیا بیان کی ہے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام آپ لوگوں کا بہت اخیار رکھتے ہیں سیدہ خریج رضی اللہ تعالی انہوں نے گوائی نہیں دیتی جب پہلی وحی ادھری تھی آپ پریشان تھے فرما رہے تھے خشیدو اللہ نفسی مجھے اپنے آپ کے مارے میں ڈر لگ رہا ہے فرمایا کہ اللہ ہرگز نہیں ہوگا آپ تو صلح رحمی کرتے ہیں لوگوں کو کما کر دیتے ہیں حق کا سا دیتے ہیں بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں اللہ آپ کو رسوہ اور پریشان نہیں کرے گا تو ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں آپ سبر کریں اور وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكْ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کریں کب قبل تلوعی الشمس سورج تلوع ہونے سے پہلے وَقَبْلَ الْغُرُوبِ اور غروب ہونے سے پہلے یہ پڑھتے جائیں اللہ تعالیٰ ان کی برکات سے آپ کے غموں کو آپ کی پریشانیوں کو دور فرما لیں گے اور دوسرا مقام کہ وَصْبِرُ عَلَا مَا يَقُولُونَ جو یہ کہتے ہیں آپ سبر کریں وَصْبِرُ سبر کریں چھوڑ دیں اللہ پر معاملات پھر وَحْجُرُهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا ان کو اچھے طریقے سے چھوڑ دیں آپ نے کسی کے جواب نہیں دینا سبر کریں اور پھر اس سبر کی برکات دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک ایک سے پوچھیں گے اور حساب لیں گے اور آپ کو سبر کی وجہ سے جو سمارات ملیں گے جو فوائد ملیں گے آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا اور تیسرا مقام وَلَكَدْ نَعْلَمْ أَنَّكَ يَذِيكُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ چودہ مہا پارہ ہے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ کس قدر بھلائی سے پیش آتے ہیں آپ لوگوں کی خیرخائی کرتے ہیں آپ لوگوں کے لئے رحم دل ہیں لیکن لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کا سینہ مبارک تنگ ہو جاتے ہیں ہم جانتے ہیں ہمارے علم میں ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّ کسرہ سے اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کریں آج بھی جس بھائی جس بہن جس ماں جس دوست جس بدرک کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی خیرخائی کرتے ہیں لوگ اس کا سیلہ دینے کے بجائے اس کو تنگ کرتے ہیں دھچ کرتے ہیں تو وہ کیا کرے کسرہ سے سبحان اللہ و بحمدہ یہ وہ وظیفہ ہے جو اللہ پاک نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تو یقیناً دل کی تنگی بھی دور ہو جائے گی غم بھی چھٹ جائیں گے پریشانییں بھی دور ہو جائیں گے اور تنگ کرنے والے بھی اللہ کی توفیق سے باز آ جائیں گے